اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم یا علی اللہ السلام عدد عید آنے کو قریب ہے جیسے کہ میں شروع میں ایک مہم چلائی تھی مولا علی اللہ السلام کے اس پول پر عمل کرتے ہوئے اللہ اللہ فیل ایتام تو میرے پڑوس میں جتنے مولا کے روزے کے سامنے ایتام ہیں یا تھی ان کو میں لے جا رہا ہوں لباس خریدنے کے لئے اور کچھ حرطہ تو میں نے یہ کام کیا تھا اس کے بعد پھر میرے حالات سائی نہیں تھے تو نہیں کر سکا اس سال میں نے اپنے مومنین کو دعوت دی استقام کی تو کچھ مومنین نے حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ بڑی خوش ہی ہوگی ان بچوں کو جب میں لباس لے کر دوں گا نجف اور پوخہ چاہے مومنین کو ان کے بچوں کو یہاں سے آپ کو تاہے جنگ بھی ہوئی تھی کابی جنگ میں جو شہید ہو گئے ان کے بچے ہیں ان کو تو آگا اس حصہ نہیں دام اذلوں کا کام کر رہے ہیں اگر ہماری ذمہ داری بھی ہے تو ان کے لئے کچھ کرنا تو میں نے اسی مہم کو چلاتے ہوئے ایک اچھا سا کام شروع کیا پڑوس میں جتنے بھی یتیم تھے ان کے بچوں کو کٹھا یتیم کسی کہتے ہیں جو بالک ہونے سے پہلے جن کا والد مہترہ میں انتقال کر جائے ہمارے پاس وہ پنچاس سال بھی ہوتے ہیں ساٹھ سال چالی سال وہ بھی ان کا کوئی باپ ماں باپ مر جاتا ہے تو کہتے میں یتیم ہوں یتیم ہوں جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہو یتیم کی معنی سمجھیں اس میں کسی سے بات کر رہا تھا وہ کر رہا تھا میں بھی یتیم ہوں اس کی ایج پچاس سال تھی یتیم تم آپ یہ کہ سکتے کہ میرے والدین انتقال کر گئے مگر یہ نہیں کہ سکتے کہ یتیم ہوں یتیم جو نابالک ہو جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہو اسے کہا جاتا ہے یتیم کی اصل معنی یہ ہے باقی جن کا والد اور جو کفالت ہٹ جائے بالک ہونے سے پہلے تو وہ یہ کہ سکتا ہے کہ میرے والدین انتقال فرما گئے ہیں میں گریب ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جا رہا ہوں نجف علی کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ان کو لے کے جائے ہوں لباس عید کے خریدنے کے لیے مزہ تب آئے گا جب یہ لباس مولا علیہ السلام کے روزے پہ پہننے کے جائیں گے اور آپ کے لئے دعا کریں گے اور میرے لئے دعا کریں گے اور اسی لباس کے ساتھ عید نمات پڑیں گے حرم امام علیہ السلام میں آپ کے ساتھ شاکر نشفی چلتا ہوں بازار مولا علیہ السلام کے روزے پہ جو نادر باشا نے بنائی ان کی مختار یعنی جو انہوں نے اختیار کرنا ہے جو انہوں نے ہاتھ رکھنا ہے جس لباس میں میں نے وہ خرید کے دینا ہے انشاءاللہ یہ نجف کی گلیاں ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے مولا کا روزہ تو میں جا رہا ہوں بازار کی طرف جو مولا علیہ السلام کے روزے پہ ان کے لئے لباس اور شوز وغیرہ کریں گے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک بات اور کہنا چاہوں گا ضرور جو چیز اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اکثر وہ یہ ہوتی ہے کہ پرانیوں پہنی ہوئی ہو ختم ہو پانچ روپے دے دی اللہ کے نام پہ اور اپنے بچوں کو نیو نیو برانڈیس چیزیں ہوتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چیز اس میں انصاف کرنا کہ گھریب کو پرانی چیز پھٹی ہوئی چیز جو استعمال میں نہیں وہ اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے وہ کہا جاتے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ راضی ہوگا اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کے راہ میں دینا بھی سیکھو اللہ اکبر جب تم کسی یتیم کو دیتے ہو یا کسی فقیر کو دیتے ہو دراصل وہ خدا کی راہ میں دیتے ہو اس بات کو صرف سمجھ جاؤ تو تمہیں دینا آ جائے گا اور پھر رب جو تجھے دے گا تو پوری زندگی دعائیں دیتے رہو گے اور اسی کام میں لگے رہو گے کہ رب جب دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ کبھی ہمارے بچوں پر ایسا دینا ہے جو یتیموں کو دیتا ہے اس کی نسل میں پھر یہ دن نہیں آتا کہ وہ کسی کا محتاج ہو تو میں اندر داخل ہوتا ہے مولا کی لباس خریدنے کے لئے بچوں کے لئے اللہم صلی اللہ محمد والمحمد مولا کے روزے پہ جا رہے ہیں لباس تو ہم نے خرید لیا ہے تو بڑے خوش ہیں بچے تو انشاءاللہ یہ جب پہنیں گے ہیت پہ تو آپ سب کے لئے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کو جنہوں نے حصہ لیا اس چیز میں تو رب العالمین خوش ہے کہ نادر بادشاہ کی بازار ہے اور یہ مولا کا روزہ ہے ہم جا رہے ہیں مولا کے روزے میں نباز پڑھنے ہوئی شوڑی شوٹے بچے سارے اکثر جو ہیں جو ہے روزے دار ہیں تو ان کے میں نے چاہا کہ آپ کو چہرے نہ دکھاؤں ان کو اچھا ہے پھر وہ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں مولا کے روزے پہ جا رہے ہیں ان کے لئے لباس خرید لیا بھی شوس پھریدیں گے انشاءاللہ مومن کے تعاونوں سے ان کی عید کرا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا میرے بات میرے یتیموں کا خیال رکھنا تو ان سب کے لئے لباس خرید ہے مولا کے روزے پہ جا رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سارے بچوں نے نماز بھی پڑھ لی ہے اور آپ سب کے لئے دعائیں بھی کی ہیں مولا کی بارگاہ میں اور آپ کی طرف سے نیابت میں زیارت بھی پڑھئی ہے اور یہ سارا سواب مومنین کے لئے جنہوں نے اس سے میں حصہ لیا ہے کہ یتیموں کو لباس خرید کے دیا عید پہ اللہ خوش رکھے آپ سب میری دعائیں آپ سب کے لئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سارے بچوں نے لباس خرید لیا زیارت کر لیا آپ جا رہے ہیں گھروں کی طرف اور آپ سب کے لئے دعائیں میں آپ سب سے شاکر الیش بھی اور انشاءاللہ دعا کیجئے گا یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ بھی جب بھی کسی کو گریب کو لباس خرید کے دیں تو جو اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں بھائیوں کو اپنے لئے خرید دیں وہ ہی دوسروں کے لئے خرید دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے لئے دعا کیجئے میں آپ سب کے لئے دعا دوں سب کے لئے نماز دعائیں محمد والمحمد وجل ورجہم یا علیہ حدر کررار میرے مولا میرے آقا میرے مولا ہزاروں مومنین دن میں مجھے دعاؤں کیلئے کہتے ہیں مجھے ان کے نام یاد نہیں رہتے ہیں میں ان سب کے لئے دعا کرنے آیا ہوں میرے مولا ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں جو مراد ہیں پوری فرما ان کی مشکلات دور فرما یا علیہ حدر کررار ہم آپ کے محب ہیں آپ کے بچوں کے محب ہیں ہمیں اپنی محبت اور اپنے بچوں کی محبت ہماری نسلوں میں سوار تھے میرے مولا آپ کے درد کے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں یہی سے رسالت ملتی ہے یہی سے قرآن کا درس یہی سے واحدانیت یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان جنت کی طرف جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا ہے یا علیہ انت صراط المستقیم صراط المستقیم آپ ہیں میرے مولا میرے آقا رمضان کے آخری ایام ہیں میں دعا گو ہوں آج ہی نجف اور کوفہ کے جو اتام ہیں یتیم ہیں ان کو کپڑے خرید کے دیا اور زیارتگی نماز پڑی اب ان کو پیزا بھی کھلایا کیونکہ وہ سارے روزے دار تھے اکثر بچے تو ان ساروں کو پیزا بھی کھلایا ہیں تو یہ پیزا کی دکان ہے تو کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سننے کے لیے بہت الفاظ ملتے ہیں پتہ نہیں کہ کیسے کیسے الفاظ ان کو بجائے کہ لوگ ان کو دعا دیں حوصلے افضائی کریں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ان کے پینٹ پیشے بہت سارے الفاظ کے تھے میرے مولا جو بھی ایسے مومن ایسے لوگ جو معاشرے میں فساد کرتے ہیں مولا ان کو ہدایت فرما میرے مولا جہاں پر جو آنا چاہتا ہے آپ کی زیارت پر ہر ایک کو زیارت نصیب فرما ان بچوں کو میں گھر لے کے جا رہا ہوں آپ سب کی دعا سمیں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی آپ سب کے لئے دعا اور سلام انہیں مولا کی بارگاہ میں پہنچا دی اور جنہوں نے بھی حدیعے دیئے پیسے جمع کروائے ان گریب اور یتیم و فقیروں کے لئے تو ان سب کے لئے دعائیں بہت ساری کل بھی انشاءاللہ بچیوں کے لئے کپڑے اور لباس خریدنے میں نے اور جتنے دن میرے پاس جو بھی ایک ایک روپیہ ہوگا میں ان پر سارا سرچ کروں گا مولا کی بارگاہ کے سامنے تو انشاءاللہ مولا آپ کے عمال کو قبول فرمائے ان مومنین نے جنہوں نے بھی دیا ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے میرے مولا کو کہیے گا یہ حدیعہ قبول فرمائے یہ صرف حدیعہ قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ نجف اور کوفہ کے ایتام اور یتیموں کے لئے کپڑے خریدنا عید کے لئے اور ان کے لئے لباس اور جو بھی ایت کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ خوشی سے ایت کر سکے تو میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا مولا علی علیہ السلام کا یہ خوبصرا منظر آپ کے سامنے سامنے سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ دل نہیں بڑھتا زیارت کرنے کے بعد قریب سے دیکھ لیا اللہ حمد صلی اللہ محمد نمشی یاللہ یاللہ زید مرتضہ نمشی دعا کل وضی ہنانا زبال پیزا فزیل یاللہ یاللہ پیزا کھانے کے بعد پیپسی پینے کے بعد ان کی فرمائش تھی کہ ہمیں آئس کریم بھی کھلائی جائیں تو ان کی فرمائش پر آئس کریم بھی ان کو کھلائی گئی ہے اب گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک خوش رکھے اس چیز کا جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے بڑا ڈرتا ہے اس چیز سے کہ اتنی ساف دل سے کوئی کام کرتا ہے اور پھر ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ تو بڑا دل دکھتا ہے یہ ساری نشر اس کے لیے ہیں تاکہ آپ کے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو آپ بھی اس میں آگے بڑھ کے کام کریں اگر اس بھی عید پہ اپنے بچوں کو آپ نے کپڑے خرید کے دیئے اچھے لباس خرید کے دیئے اور اچھی چیزیں ہو رہا ایک بھی یتیم یا فقیر کو نہیں خرید کیا دیا تو میرے خیال سے آپ کی عید نہیں ہے مسلمان کی عید یہ تھی جو اپنے لیے اچھا لگتا ہے وہ دوسروں کے لیے بکرتے تو ساری نشر اس کے لیے تاکہ آپ آپ کے پاس جو غریب یا یتیم ہیں وہ بھی خوش رہے عید پر تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اچھی الفاظوں سے نوازیں گے حوصلہ افضائی کریں گے تاکہ میں آگے بھی اچھے کام کر سکوں میں آپ ساتھ شاکر علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد میں گھر پہنچ کیا ہوں کھیر سے اور ایک ایک ویڈیو اس کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ بتا سکوں جن مومنین نے جو ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہیں مومنین اور میرے واتس اپ پر موجود ہیں انہوں نے مل کر یہ تعاون کیا ہے جس سے میں نے بچوں کے لیے جو ہے کپڑے خریدے اور یہ بچے بڑے خوش ہوں گے اس وقت جب یہ لباس پہن کے مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھیں گے وہاں آپ کے لیے دعا کریں گے میرے لیے بڑا ایک فخر کا مقام تھا میں روزے پہ وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا میں پوری ویڈیو میں میں نے خیال کیا کہ ان بچوں کو سامنے نہیں لاؤں کیونکہ وہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو انگلیاں بہت ہوتی ہیں اور تحمد سے بڑا انسان جو شریف ہوتا اس کو ڈر لگتا ہے اس چیز سے اللہ کا نہ کرے اس کی دل نہ ٹوٹے تو کوشش کیا کریں جب آپ کی معاشرے میں کوئی اچھا کام کرے تو اس پہ انگلی نہ اٹھائیں آپ تو پہلے نہیں کر رہے ہیں جب جو کر رہا ہے تو اس کے حوصلہ آپ ضائع کریں دوسرا بڑی خوشی ہوگی کہ جب میں مولا علیہ السلام کے پاس ان تمام یتیموں کو کٹھا کر کے کیونکہ مولا علیہ السلام نے اپنی شہاتت سے پہلے ایک وسیعت کی تھی اللہ اللہ فی الیتام یعنی بہت زوری وسیعتوں میں کسی ایک ہی وسیعت پہ بندہ عمل کرے نا تو وہ نجائت ہو جاتی ہے اس کے لئے تو مومنین نے اس بات پہ جو ہے جو ہے عمل کرنے کی کوشش کی انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تو یتیموں کو کپڑے خرید کر میں نے دیا انہوں کپڑوں کے ساتھ مولا کی ذریع میں داخل ہوئے ہیں اور مولا کو کہا مولا جو آپ نے وسیعت کی تھی آج ان یتیموں کو آپ کی ذریع خدا جانے جو سرور مجھے ملا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا مولا سے مجھے یہ ایک جملہ مل رہا تھا کہ آفرین ہو تمہیں آفرین ہو تمہیں بڑا ہمیں خوش ہوا بڑا خوش ہوا ان یتیموں کو جب میں نے ذریع پہ زیارت کروائی اور آپ کے لئے دعا کروائی کہ جنہوں نے یہ تعاون کیا ان کے لئے دعا کیجئے کہ ہاتھ بلند کر کے انہوں نے کہا میرے مولا ان کے گھروں میں کوئی بھی یتیم نہ ہو ان کی نسلوں میں ایسا دن نہ آئے تو وہ کسی کے محتاج ہوں سوائے اللہ علیہ السلام کے اور خدا بندے کی ذات کی تو بڑی خوشی کے بعد یہ لباس جو بچے پہن کے کل کا دن اور پرسوں کا دن بھی ہے ایٹ سے پہلے اگر آپ ادھر نہیں کر سکتے اپنی مجھے کوش تعاون نہیں کر سکتے اپنی پڑوس میں دیکھیں پہلے اپنے رشتہ داروں میں دونے کون یتیم فقیر ان کو لباس ایک لباس کسی بھی کی یتیم یا فقیر کو خرید جو اپنی بچوں کیلئے خریدتے ہیں وہی ان کو خریدنے نہیں کم والا نہیں یہ سودا خدا اور علبیت سے ہو رہا ہے تو خدا اور علبیت کی جو راہ میں دیا جاتا ہے وہ خالص ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ بھٹے ہوئے کپڑے دے دیں تو میری تمام ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے اندر ایک جوش پیدا کریں اسے امام علیہ السلام کی وسیعت کو زندہ کریں جو میرے مولا نے کہا اپنے بچوں کو اور اے مولا حسن حسین کو اور تمام بچوں کو اور تمام شیعوں کو کہ میرے بعد میری یتیموں کا خیال رکھنا تو اسے ایک حدیث پر ہم نے عمل کیا ہے مولا کی وسیعت پر آگے بھی کریں گے اچھی سے انشاءاللہ تو اس تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کی تعاون سے انشاءاللہ ہی میں اچھے سے اچھا ہم ایک ایک روپیہ مولا گوائے میں نے ان پر خرچ کرنا ہے تو میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کو اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجیل فرج